تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی ایک مناظرہ ہوا اور اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا یہیہ بن اقسم اس کے سئے امام کا مناظرہ ہوتا ہے اور ایک سوال کہ جو فقہ میں سب سے اہم باب ہے وہ حج کا ہے اور اس سے متعلق یہیہ بن اقسم جو ہے وہ امام علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کے حالت میں یعنی حج میں جب احرام پہنے ہو اور اگر اس میں شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے اوپر کیا کفارہ ہے یہ ایک سوال اس نے کیا اور سوچا کہ بہت ہی امیق اور گہرا سوال کر لیا ہے کہ شاید امام اس ایج میں یہ جواب نہ دے سکیں کیونکہ بڑے بڑے اس میں حج کے معاملے ہس جاتے ہیں بہرحال امام نے جب یہ سوال سنا تو سب سے پہلے امام نے خود اس سوال میں اتنے سوال کر لیے کہ یہیہ بن اقسم کے پیشانی پہ پسینہ آگیا اور امام نے کہا کہ اگر وہ شخص نے شکار کیا ہے وہ محرم تھا تو وہ شخص حرم کے اندر اس نے شکار کیا ہے یا حرم کے باہر شکار کیا ہے اور اگر اس نے حرم میں شکار کیا ہے تو اس کا کفارہ الگ ہوگا اور اگر حرم کے باہر کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کفارہ الگ ہوگا پھر امام پوچھتے ہیں کہ اگر اس نے جب یہ شکار کیا تو وہ عالم تھا یعنی وہ جانتا تھا کہ اس نے شکار کر دیا کسی جانور کو مار دیا یعنی اس کے مسئلے سے واقف تھا یا نواقف تھا اور اس نے عمدن یہ شکار کیا یا سہون کیا یعنی نہ جانتے ہوئے نادانستہ طور پر شکار کیا اس نے جب شکار کیا تو وہ انسان آزاد تھا فری مین تھا یا سلیف تھا یا غلام تھا اس نے یہ شکار پہلی بار کیا یعنی اس سے پہلے بھی وہ کئی بار شکار کر چکا تھا اس نے یہ شکار جب کیا تو وہ شکار جس چیز کا کیا وہ پرندہ تھا برڈ تھی یعنی اینیمال تھا جانور تھا اب امام ایک سے ایک سوال میں سوال اس کے نکالتے جا رہے اور یہیہ بن اخسم پریشان ہے امام نے پوچھا کہ جس چیز کا شکار کیا گیا وہ جانور تھا حیوان تھا یعنی چھوٹا تھا یا بڑا تھا پھر امام فرماتے ہیں کہ یعنی اس نے جو یہ شکار کیا تو وہ اپنی یعنی گناہ کے اوپر نادم تھا یا یہ کہ پشیمان نہیں تھا رگرٹ نہیں تھا پھر امام فرماتے ہیں کہ اس نے یہ شکار رات کی تاریکی میں کیا یا دن کی روشنی میں کیا پھر امام فرماتے ہیں کہ اس نے جس وقت شکار کیا وہ حج کا احرام پہنے ہوئے تھا یا عمرے کا احرام پہنے ہوئے تھا اس طریقے سے امام نے سوال کی اور اس کے بعد میں اب خود یہیہ بن اخسم کہتے ہیں کہ فَبُحْتَ الَّذِي كَفَرْ وہ خود پریشان ہو گیا کہ کیا جواب دی اس نے کہا ابن رسول اللہ میں اس کا جواب نہیں جانتا آپ خود رہنمائی فرمائے ہیں